الحمدللہ اللہ لذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فئن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محتساتها فئن كل محتسة بدعہ وكل بدعہ ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ السَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تمام تعریفیں اللہ رکل عالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر حمد و سنہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے نتیجے میں ارشاد فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے معلوم یہ ہوا کہ یہ تین آمال ایسے ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کریں تو اللہ تعالی کا رحم و کرم ہمارے شامل حال ہوگا پہلی چیز ہے اقیم السلا قیام نماز نماز کی ادائیگی وَعَاتُ الزَّكَا دوسری چیز ہے زکاة کی ادائیگی وَعَتِعُ الرَّسُولِ اور تیسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ تین کام ہیں جنہیں اگر ہم کر لیں اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے آیت میں جو پہلا عمل ہے وہ ہے نماز آپ جانتے ہیں کہ نماز تمام مسلمانوں بر فرض ہے لازم ہے چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ نماز کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے نماز کی فرضیت کا منکر اسلام سے باہر ہے اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور جو شخص جان پوچھ کر نماز ترک کرتا ہے اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور بعض علماء کا یہاں تک فتوہ ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے لیکن فاسق و فاجر تو ہر ایک کے نزدیک متفقن علیہ ہیں نماز مسلمانوں کے لئے نجات کا دریہ ہے نماز اللہ رب العالمین سے قربت کا دریہ ہے نماز بے شمار مسائب و پریشانیوں کو حل کرنے کا دریہ ہے نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے اتنا لازم اور ضروری قرار دیا کہ اپنے عمل کے ذریعے زندگی کے آخری لمحے تک اس کو ترک نہیں فرمایا یہاں تک کہ مرد وفات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا آخری نماز جو آپ نے باجمات ادا فرمائی وہ اس عالم میں کہ دو لوگوں کے ذریعے دائیں بائیں دو آدمیوں کے سہارے سے آپ مسجد میں تشریف لائے آپ کے پیر زمین سے گھسٹ رہے تھے یعنی خود کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں شرکت فرمائی اور اس وقت میں جو وسیعتیں امت کو فرمائی ان میں فرمایا نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال لکھنا جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال لکھنا ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا اور نماز کو مت چھوڑنا تو نماز بہت اہم چیز ہے مسلمانوں کے لیے اس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے اور جانتے بھی نماز کے فضائل بھی بے شمار ہیں نماز کا عجر و ثواب بھی بے شمار ہیں نماز مسلمانوں کی ایک تعداد ادا کرتی ہے لیکن اس سے بڑی تعداد بے نمازی ہے جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان میں بھی اکثر ایسے نمازی ہیں جن کی نمازیں خطاؤں سے بھری ہوئی ہیں نمازوں میں خطائیں ہیں غلطیاں ہیں اور ہماری بے حصی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کرنے میں شرماتے ہیں عمر ہو گئی پچیس تیس سال چالیس سال تو اب درست شرم آتی ہے کسی عالم کے پاس جا کر اپنی نماز کی اصلاح کرنے پر نماز کی دعائیں ہم سنا لیں نماز کی دعائیں کو صحیح کر لیں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں نماز کے ارکان کی معلومات کر لیں نماز صحیح کیس طرح ادا کی جائے گی اس کو سیکھ لیں سمجھ لیں یہ بہت ضروری ہے نماز کا جتنا عجر ہے جتنے فضائل ہیں اور جو کچھ اس کے نتیجے میں ملنے والا ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب نماز صحیح طریقے پر ادا کی جائے گی اور صحیح طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز سکھاتے تھے نماز پڑھاتے تھے نماز کی تعلیم دیتے تھے صحیح بخاری میں چھ سو اکتیس نمبر پر ایک حدیث ہے حدثنا محمد ابن المسنہ قال حدثنا عبدالوحاب قال حدثنا عیوب عن نبی قلابت قال حدثنا مالک اتینا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابت متقاربون فاقمنا عنده عشرین یوما و لیلتا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفيقا فلما وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفيقا فلما ظنّا انا قد اشتهینا اهلنا او قد اشتقنا سألنا ممن سألنا عمن تركنا بعدنا فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهلیكم فاقیموا فيهم وعلیموهم ومروهم وذکر اشیاء احفظها اولا احفظها وذکر اشیاء احفظها اولا احفظها وصلو کما رأيتمون یسلی فیضا حضارت السلاح فَلْيُؤَدِّلْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَأُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ رواح البخاری حضرتِ مالک بن حویرس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب جوان لوگ تھے ایک دم جوان لوگ تھے اور تقریباً بیس رات اور دن ہم نے آپ کی خدمت میں گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو پیچھے کون ہے تمہارے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر جانے کی اجازت دی اور فرمایا تم اپنے گھر بالوں کے ساتھ رہو اور انہیں تعلیم دو دین کی تعلیم دو دین سکھاؤ انہیں بیس دن رات رہ کر جو کچھ تم نے میرے پاس سیکھا ہے اسے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ اور انہیں اس دین پر عمل کرنے کا حکم دو اور اس کے بعد جو حدیث آپ بارہا سنتے ہوں گے وہ اس لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے سلوک کما رأیتمونی وسلی اور نماز اس طرح ادا کرنا جس طرح تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی آدمی ادان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے یہ مکمل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو بیس دن آپ کی خدمت میں قیام پذیر رہے ان کو ہدایت فرمائی تھی سلوک کما رأیتمونی وسلی نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طرح کی نماز جس طرح جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اسی طریقے پر نماز ادا کی جائے گی تو یقیناً اس نماز کا عجر ہوگا اور وہ نماز اللہ تعالیٰ کیاں قابل قبول ہوگی اب ایک حدیث اور آپ سن لیجئے جو ذرا لمبی حدیث ہے جس میں نماز کی بنیادی ارکان بیان کیے گئے اور بہت اہم حدیث ہے نماز کے سنسلے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصل فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تسل فرجع يسلیك ما صل ثم جاء سلما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تسل سلاسا فقال والذی بعثك بالحق ما احسن غیره فعلمني فقال اذا قمت الى السلا فکبر ثم مقراما تیسر معاک من القرآن ثم رکا حتا تطمئن راکعا ثم مرفا حتا تطمئن تعدل قائما ثم مسجد حتا تطمئن ساجدا ثم مرفا حتا تطمئن جالسا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا صحیح بخاری میں سات سو ستاون نمبر پر یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو اسی وقت ایک اور آدمی بھی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد فرما ارجے واپس ہو جاؤ فَسَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے ذرا غور فرمائیے وہ شخص نماز پڑھ کر آپ کی خدمت میں آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے آگر سلام کرتا ہے آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں واپس ہو جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ شخص واپس جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر نماز پڑھتا ہے پھر آگر سلام کرتا ہے اور پھر سلام کے جواب کے بعد اس کو یہی جواب ملتا ہے ارجے فَسَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے اور یہ تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ صحابی کہتے ہیں وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرُهُ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے وہ ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے مجھے اسی طرح نماز پڑھنا آتی ہے اس سے بہتر طریقہ میں نہیں جانتا فَعَلِّمْنِي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نجھے نماز سکھا دیجئے نماز بتا دیجئے کس طرح میں نماز پڑھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو فَكَبِّر تکبیر کہو اللہ اکبر کہو ثُمَّقْرَعَ مَا تَأَسْتَرَ مَعَكَمْ لِلْقُرَانِ اور جو آسان ہو قرآن میں سے اسے پڑھو ثُمَّرْقَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا اس کے بعد رکو کرو نہائیت اتمنان کے ساتھ نہائیت اتمنان کے ساتھ رکو کرو ثُمَّرْفَ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا اس کے بعد رکو سے کھڑے ہو جاؤ سر اٹھاؤ اور پورا اتمنان حاصل کر لو اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اعتدال میں آ جاؤ ثُمَّسْجُد حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّرْفَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاؤ اور پورا اتمنان کے ساتھ بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ سب چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں مطمئن ہو جاؤ پوری طرح پوری نماز اسی طرح ادا کرو اسی طرح مکمل نماز پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعادیلِ ارکان کی تعلیم دی آج ہم دیکھیں ہم میں بہت سے بھائی نماز کو اتمنان سے ادا نہیں کرتے ہیں جلدی جلدی رکوع کیا کھڑے ہوئے پورے کھڑے بھی نہیں ہو پائے گئے سجدے میں چلے گئے سجدے سے اٹھے اتمنان سے بیٹھے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے پھر آدھا دورہ سجدہ کیا اور کھڑے ہو گئے اس طرح کی نماز نماز نہیں ہے یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے جس نماز میں اتمنان نہ ہو اعتدال نہ ہو اور پورے طور پر اتمنان کے ساتھ نماز ادا نہ کی جائے وہ نماز کیا ہے نماز نہیں ہے ارجع فسلی فائنک لم تسلی واپس ہو جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھئی گئے تو اس لئے میرے بھائیوں نماز اتمنان سے پڑھئی ہے نماز شروع کرنے سے پہلے قبلے کی طرف کھلا ہونا یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے دونوں قدم بھی قبلے کی طرف ہونے چاہیے کچھ لوگ ایسے اپنے قدموں کو کر لیتے ہیں ادھر ادھر کر لیتے ہیں دونوں قدم سیدھے ہونے چاہیے قبلے کی طرف پیر بہت زیادہ چوڑے نہیں کرنے چاہیے بعض لوگ پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی دین کا مسئلہ ہے اور خاص طور پر ہماری جماعت اہلہ دیس کے افراد میں خاص طور پر اپنے بھائیوں سے جماعت کے افراد سے کہتا ہوں کہ یہ اتنے چوڑے چوڑے پیر کر کے کھڑا ہونا یہ کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے یہ کہاں سے عادت ہو گئی ہے آپ لوگوں اور جسے دیکھیں جتنے چوڑے کرتا رہتا ہے اور چوڑے کرتا رہتا ہے کیا ضرورت ہے اس کی نماز کا اتمنان ختم ہوتا ہے نماز پڑھنے کی حیت ختم ہو جاتی ہے یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے اس کی اصلاح ضروری ہے آپ کھڑے ہوں اتدائل کے ساتھ اتمنان کے ساتھ جتنا آپ کا وجود ہے اتنے پیر رکھی ہے اور یہ جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ چار املیوں کا دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ ہو یہ بھی غلط ہے یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان صرف چار املیوں کا فیصلہ ہو ایسا فاصلہ کہیں حدیث میں نہیں ہے تو نہ پیر چوڑے کرنے ہیں اور نہ ہی بالکل اتنے ملاکے کہ چار املیوں کا فاصلہ رہ جائے یہ غلط ہے دونوں مسئلہ غلط ہے ہاں جب آپ جماعت سے نماز پڑھیں جماعت سے نماز ادا کریں تو اپنے ساتھی کے کندے سے کندہ قدم سے قدم ملائے اس وقت اگر تھوڑا سے پیر آپ کے کھلتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب انفرادی طور پر آپ نماز پڑھیں تو زیادہ پیر کھول کر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے اب ایک مسئلہ اور ہے جو رائج ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے نماز کی نیت نیت کیا ہے حدیث میں ہے انم الاعمال بن نیات بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یعنی کوئی بھی عمل نیت کے بہر قابل قبول نہیں ہے نیت کیا ہے نیت دلی ارادے کا نام ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کا ارادہ دل میں کر لیا تو آپ نے اس کام کی نیت کر لی نماز کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کسی صحابی کے قول سے ثابت نہیں ہے تابعین اور ان کے شاگردوں سے بھی ثابت نہیں ہے محدثین اور اعمہ اور فقہ سے بھی ثابت نہیں ہے یہ بہت باد کے فقہ نے اس کو گھڑا ہے فقہ متقدمین کی کتابوں میں بھی نیت کے ان الفاظ کا کہیں پتہ نہیں ہے اسی لئے علماء نے ان الفاظ کی ادائیگی کو بدعات قرار دیا ہے اب درہا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ نماز جیسا عظیم عمل آپ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی شروعات بدعات سے ہو رہی ہے تو وہ کیسے اللہ کیاں قابل قبول ہوگا اور اگر کسی کو شک ہو کہ یہ بدعات نہیں ہے تو اس کی دلیل لے آئیے اس کی دلیل لے آئیے پوچھے جائیے علماء اکرام سے کہ کوئی ایسی حدیث ضعیف روایت صحیح میں صحیح کا مطالبہ نہیں کر رہا ضعیف سند کے ساتھ بھی کوئی روایت ایسی ہو کہ جس میں نیت کرنے کا یہ طریقہ یہ الفاظ موجود ہوں تو وہ آپ پیش کر دیجئے کسی ایک لاکھوں صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا قول ہے کسی ایک صحابی کا قول ہے دو چار کا نہیں صرف ایک صحابی کہ انہوں نے اس طرح کی نیت کے الفاظ ادا کیے ہو تو اس کو پیش کر دیجئے ہم مان لیں گے کہ ہاں بھئی صحابی کا عمل ہے درست ہے جائز ہے یا تابعین میں سے کسی کا قول محدثین میں سے کسی ایک کا قول چاروں ائیمہ میں سے کسی ایک کا قول کہیں نہیں ملے گا آپ بلکل اس طرح یقین فرمالیں جس طرح سے آپ اس وقت مسجد میں موجود ہیں اور جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں یہ تو بلکل یقینی بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو ایسا ہی یقین فرمالیں کہ کہیں ثبوت نہیں ملے گا پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اس کو گھڑ لیا ہے ساری نماز تو عربی میں ہے نیت اردو میں ہو رہی ہے اب جب یہ کہا گیا کہ اردو میں ہو رہے تو لوگوں نے اس کی عربی بنا جاتا ہے نماز کی ابتداء جب آپ اللہ اکبر سے کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھانے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا یہ انگلیاں نہ تو کھلی ہوں نہ بالکل چھپکی ہوئی ہوں اس طرح اٹھانا حدیث میں دو طریقے موجود ہیں یہ رفع و یعنی حد اٹھانا اور انہیں کندھوں کے برابر کیا کندھوں کے برابر کان چھوئے نہیں جیسا کہ بعض لوگ انگوٹھے سے کان چھوتے ہیں یہ صحیح نہیں اور یہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا فقہ احناف نے بھی نہیں لکھا کہ کانوں کو چھونا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے حتیہ یحادیہ بھی ہما ادھو نہیں کانوں کے برابر ہاتھ لے آئے یہ طریقہ ہے یا کندھوں کے برابر ہاتھ یہ دو طریقے ہیں ہاتھ اٹھانے کے تو یہ چیزیں دھیان میں رکھنا ہے باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے قول قولی حادا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا